اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاد ہونے کی دعا کیا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ حضرت شادی کو کئی سال گزر گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی نعمت ایسی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس سے ہمیں اولاد مل جائے بیٹا یا بیٹی کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر بیٹی ہے اور آپ بیٹا چاہتے ہیں تو بھی ان دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں جو قرآن سے میں نے نکالے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی اولاد اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کا انسان جو ہے وہ چاہے جتنی دولت رکھے ہوئے ہو وہ اس طرح سے خوش نہیں ہو سکتا جس طریقے سے جب اس کو اولاد حاصل ہو جائے تو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کا دولت اس کے پاس ہونے سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آیات میں بتا رہا ہوں آپ اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھیں اور قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور اس کے بعد آپ یہ عامال کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے دعا جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا فرمائی تھی اسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا آپ نے یہ دعا کی تھی رب بحبلی من الصالحین جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما پارہ نمبر 26 سورہ صافات میں یہ آیت موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے بیٹے کی نعمت سے انہیں نوازا اور اللہ تبارک و تعالی کا انہوں نے شکر ادا کیا اب اس کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے آپ کس طریقے سے دعا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی وقت مقرر کریں اپنے لئے تو بیٹے پڑھنے کے لئے تو اول و آخر تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس آیت کو رب حبلی من الصالحین اس آیت کو سو مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مزید دعا کریں کہ مولا مجھے اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرما دوسری دعا جو حضرت زکریہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں انہوں نے بھی اولاد کی نعمت کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی وہ آیت کریمہ بھی سنیں رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہتر وارث ہے یہ آیت کریمہ پارہ نمبر سترہ کی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر نواسی یہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اس دعا کی برکت سے حضرت زکریہ کو حضرت یحیاء کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی اس کا کیا طریقہ ہے تو اوپر والا طریقہ ہے کہ آپ اول و آخر درد پاک پڑھیں اور سو مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مزید دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں کہ مولا مجھے اولاد کی نحمت عطا فرما تیسری چیز ہے دو اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں الباری المصوی ان دونوں ناموں کا ذکر بھی آپ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی چیز پر دم کر لیجئے دم کرنے کے بعد آپ جیسے شکر پر دم کر دیئے یا اسی طریقے سے ڈائریک دودھ پر دم کریں اور دودھ کو عورت بھی پیئے اور مرد بھی پیئے دونوں پینے کے بعد ہم بستری کریں جب موقع ملے تو ہم بستری کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکت سے آپ کو اولاد نصیب ہوگی اور اگر آپ کے گھر میں بچی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچہ بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں لڑکا بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو اولاد جیسی نحمت عطا ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو تینوں کر لیں ورنہ ان تینوں میں سے جس پر بھی آپ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی معلومات حاصل ہو